کہ ویدیالے میں پہلی بار یہاں پر آئی ہوں منچہ سین سبھی ویدوجنوں کو پڑام کرتی ہوں آپ سب کو نمن کرتی ہوں ایک بات اور بتا دوں کہ ہم بھی رسوالوں کے لیے تالیاں خوراک ہوتی ہیں اور تالیاں بھی ایسی مد بجائیے گا کہ ہم کو لگے کہ ہم بیہار میں قویتہ پاٹ کر رہے ہیں اور لوگ کھینی کھا رہے ہیں تو تالیوں میں بھی زور ہونا چاہیے کیوں ہم کبھی تالیاں مانگتے ہیں چار پنٹیوں کے مادیب سے بتانا کہتی ہوں جب ہی آبھی آپ نے بتایا رگو انشی ہے پس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہو سنیے گا میں پہلے اپنا پرچھے دے دوں چار پنٹیاں میں آپ کو بتا دوں میرے گھر میں دو سنسکرتیاں ہیں میں خود مسلمان ہوں میرے پتی ہندو ہے ایک دن میرے پتی نے مجھ سے پوچھا کہ شبستہ اگر تم مر گئی تو میں تمہاری لاش دفناؤں کی جلاوں میں نے کہا یار ٹیکنیکل پرابلم ہے کہیں مندر مسجد کی طرح لاش بھی کسی ٹینٹ میں نہ رکھ دی جائے تب میں نے ایک حل ڈھونڈا اور اگر لگے آپ کو کہ کہیں وہ حل آپ کے دل کو چھو رہا ہے تب چار پنٹیاں دیتی ہوں اور آپ سب کی تعلیہ مانگتے ہیں سنیے گا کہ نہ تم ہندو مجھے لکھنا نہ مسلمان لکھ دینا نہ تم ہندو مجھے لکھنا نہ مسلمان لکھ دینا اگر لکھنا ضروری ہو مجھے انسان لکھ دینا اور نہ ویدوں کی رچائیں اور نہ خوراں کی آیت کو کفن پر میت میرے صرف ہندوستان لکھ دینا میں کہہ رہی تھی بات تالیوں کی چل لیتی میرا من کا راہ ہے ایک سچے مسلمان کے حیثیت سے چار پنٹیاں دیتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ میں قویتہ میں تالیاں کیوں ہم سب آپ سے مانتے ہیں سنیے کہ رام مندر کی نوسر جنا چاہیے آسوری ونش کی برجنا چاہیے دھیمی تالی تو بکری کی میمے لگے اور سنگ ہو تو ہمیں گرجنا چاہیے اور ابھی کچھ دن پہلے کبھی ہمارے مندروں پر حملہ ہوا کبھی ہماری درگاہوں پر حملہ ہوا تو کہیں دل آہت ہوا لوگوں نے بہت کچھ آتنگ وادیوں کو لکھا لیکن ہم آشا وادی کبھی ہیں چار پنٹیاں دیتی ہوں کہ آتنگ وادیوں کو چنو دی سوروپ اس وردیالے سے کہ جو مند میں آئے توڑو ہمارے ہندوستان کو تم مٹا نہیں پاؤگے کیوں نہیں مٹا پاؤگے چار پنٹیاں سنیے گا کہ ایک ایک اکچھار دانیت کرے گا کبھی بھارت میں اکچھاروں کا گرام اپنے جائے ایک اکچھار دان کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایک اکچھار دانیت کرے گا کبھی بھارت میں ایک اکچھاروں کا گرام بن جائے گا اور کہاں تک ویدھونس کرے گا وہ مندیروں کا گھر گھر رگھونت دھام بن جائے گا اور ناغ پنچھانی کو دودھ جس نے پلایا تجھے کالیا کے پھن پہ وہ شام بن جائے گا اور بابر گزنوی کے انویائی بنے یدی بچہ بچہ میرا شیری رام بن جائے میرا خیال سے جو لوگ پیچھے بیٹھے اگر تھوڑا آگے آجائے تو بہت اچھا رہے جی جی سب لوگ آگے آجائے میں نیویدن کروں گی آپ سب تھوڑا آگے آجائے تھوڑا آگے آجائے جتنی زیادہ بردان دی سب کو لے کے آگے آجائے آپ ہٹ کے نہ رہیے سٹ کے رہیے دیکھیں کبھی سمیلن شروطہ اور کبھیوں کے بیٹھ کچھ پلوں کا عشق ہوا کرتا ہے اور عشق جب ایک طرف وہ تو سزا دیتا ہے عشق جب دونوں طرف وہ تو مزا دیتا ہے اس لئے کچھ آپ چلے کچھ ہم چلے آگے بڑھتی ہوں بات ابھی آئی کہ آتنگواد دیش سے ختم کیوں نہیں ہو رہا اس کا قارن ہے کہ ہم نے آتنگوادیوں کو تو سزا دی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دیش میں تھے جو آتنگواد کا سمرتھن کر رہے تھے لیکن ہم نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا سویدھان میں ایک چھوٹے سے سنشودھن کی مانگ کرتی ہوں اور اگر لگے کہ یہی آتنگواد کا حل ہے تب آپ کی تعلیہ چاہتی ہوں پنگتیا سنیے گا کہ کون میرا اپنا ہے کون ہے پر آیا یہاں پھر سے گھروں کی جی تلاشی ہونی چاہیے اور مطر جو ہمارا بنے ہم سے گلے جو ملے بند وہ ہمارا وشواسی ہونا چاہیے اور محفوظ مطرہ آیو دیا ودرگاہ اور محفوظ میری کاشی ہونی چاہیے اور اوزل سنگ اس دیش میں ویراج مانے اس کے چہتوں کو بھی بھاسی ہونی کیا بات ہے سمیں کم ہے اور ایک رشنہ دیتی ہوں میں نے کہا میں ایک شبد پکلتی ہوں اور اسی پر اپنی قویتہ کہتی ہوں آپ نے رگوانش کی بات کی میرا بھی من کر رہا ہے میں چھتریوں پر ہی کو سناؤں اور آپ کو دیکھیں تو بہت ہی دل کر رہا ہے فائی بات ہاں مطبعہ اگر کل ملا کر راجستان کا اتحاس نکال دیا جائے تو ہمارے دیش میں کچھ بجتہ نہیں ایک قویتہ سنیے گا ہمارے دیش کو پرابہ کا اتحاس دیا گیا ادوہ کا اتحاس نہیں دیا گیا ہمارے دیش میں یہ بتایا گیا کہ اکبر is the great mina بازار لگاتا تھا آگرے میں اور یہ بازار تین مہینے چلا تین مہینے کے بعد بند ہو گیا لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بازار کیوں بند ہو گیا میں اتحاس کا ایک ایسا برق کھولتی ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جنتے ہیں آئیے نمن کرتی ہوں اس راج کماری کو جس نے یہ مینا بازار بند کر آیا سنیے گا ایک چھوٹی سی رچنا اور سمیہ اپنے آنے والے کبھیوں کو کہ کتھا ہے جب بھارت میں مغلوں کا جھنڈا پھیراتا تھا ڈلی کا ایک باشا مینہ بازار لگاتا تھا راج پتانی اس تلیوں کو جبرن مہا بلاتا تھا پرہ دین راجاؤں کا سر لجہ سے جھک جاتا تھا کہ دوش شاسن ہس رہا اور ارجل کا پورس سویا تھا اس حسطت کو دیکھ ہمالے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا ایک دن ان بازاروں میں آئی تھی ایک سندر والا اجیب ہے یا بیر رس کا قوی شرنگار رس کیسے لکھتا ہے دیکھئے گا کہ ایک دن ایک گانا آیا تھا مارکٹ میں چولی کے پیچھے کیا ہے چندری کے نیچے کیا ہے گھور شرنگار لکھ رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ چولی کے پیچھے کیا ہے پنگتیا سنیے گا کہ ایک دن ان بازاروں میں آئی تھی ایک سندر والا انگ انگ میں مات اکتا تھی یوون کی تھی مدشالہ پیلی لہنگا چولی میں افسرا اتر کر آئی تھی یا جاڑے کی گھام دھرا کا چمبل لینے آئی تھی اور انت وقشوں پر نارنگی آچل جب لہراتا تھا ارے مانو مندر پر جیسے بھگوا جھنڈا لہراتا تھا کہ مندر کی یہ دیویجوت نربھے وہ قدم بڑھاتی تھی کنت ویویک ایسا تھا کہ ہر آہت پر آتی تھی کہ پت منیوں کی ونشستی سکویبھو نہیں لبھاتا تھا بار بار سدھیوں میں اس کے چتا کا بستر آتا تھا ایک نخاب پوش مانو اس کے پیچھے پیچھے تک گھوم رہا اس کے روپ لاونے کو نینوں سے اپنے چوم رہا ایک خیمے کے بھیتر اس نے ناری گوہے کھیچ لیا مانو کسی بھیڑیے نے ہرنی کو کر میں بھیچ لیا باہو میں آ کر ہرنی پل میں وہاں شیرنی بنی باہو میں آ کر ناری پھر محشہ سر مردنی بنی پینا گوائے سمیں ہاتھ میں اس نے سنو کٹار لیا پھر دشمن کی چھاتی پر پنجوں سے ہے پرہار کیا دشمن کی چھاتی پر سنگنی کے پنجے کی چھوٹ پڑی دیشکر کی پیڑا سے گر کر دھرتی پر لوٹ گئی سینے پر پھر پیر رکھا گردن پر رکھی کٹاری ہے لگتا ہے رچنڈی بن کر درگا وہاں پدھاری ہے ارے دونوں چتون ملے پروت سے دھرتی ماں چل لائی ہے ارے لگتا ہے ترکوٹ چھوڑ کر شیرہ والی آئی ہے نوچ لیا پھرکا نقاب رانی کو آیا چکر تھا اس نقاب کے پیچھے دیکھا وہ تو راجہ اکبر تھا بولی رانی سمجھ گئی تیرہ مینا بازار یہاں اس کے پیچھے کامکتا کا چلتا ہے ویاپار یہاں بولا اکبر رانی تجھ کو سارے سکوے بھو دوں گا پریم تجھے اتنا دوں گا ہردے کی گاغر بھر دوں گا پریم شبد سن کر رانی نے پھر سے اٹھا ہاس کیا کہ پریم تمہاری کوٹ نیت ہے کیسا یہ پریاس کیا پریم ہماری بھارت میں ہے میرا کدی وانا پن پریم کنہیا کی بنسی ہے رادہ کا ہے اللل پن پریم پیا کا بمبھ جس کا سجنی بن جاتی درپن پریم کھوج میں کستوری کے ہرنی کا ہے پاگل پن پریم چکوری سے چندہ کا میٹھا ایک انبند بنا اور پپیہ سے سواتی کا کومل ایک انبند بنا پریم موگرے کے جیسا ہے خوشوں تو مہکاتا ہے اور اگر روٹے خود کا احساس نہیں کرواتا ہے ایک جنم کا نہیں پریم تو سات جنم کا ناتا ہے پریم میرا پت کے گھر سے شمشان بھومی تک جاتا ہے اور پریم کٹھن پر میں کہ جس کا اپر میہر کور لگا اور راشت پریم کے آگے یہ سندور بھی ہم کو گور لگا کہ سنک پر ناری کا ہم اتحاس تجھے بتناتے ہیں اور پوری مغل سینہ سواگت ہے روچی سواگت کرتے ہیں یہ سنک پر ناری کا ہم اتحاس تجھے بتلاتے ہیں کال چکر کو ہم اپنی اکشان اُسار چلاتے ہیں پنہ بن کر دیش پریم پر سودکی بھیٹ چڑھاتے ہیں ایک اکیلے تنکے سے رامن کو مار گراتے ہیں اور میرے چرلوں کی رج سے یہ باغ سواسط ہوتے ہیں ارے تم کیا ہو اکبر ہم سے یہ امراج پر آجت ہوتے ہیں اور اب اپنا پرچہ دیتے ہیں سنے گا کہ یہ راج کماری کون تھی کہ میوان ستا ہوں جو ویروں کی جن بھوم کہلاتا ہے خطرے میں ہو لاش دیش کی بچہ لڑنے آتا ہے کلیانی کا بیٹا تیموروں کو مار بھگاتا ہے انگاروں سے کھیلو تو سن جوہر وہ کہلاتا ہے انگاروں سے کھیلو تو سن جوہر وہ کہلاتا ہے کہ ہم نے سترہ بار کزنوی تیرا یہاں کھدیڑا ہے سولہ بار تمہارا گوری پکڑ پکڑ کر چھوڑا ہے سمراج سکندر کا ہم نے ہی ہنگکار بھی توڑا ہے کھل جی کی گندی چالوں کی گردن کو یہاں مروڑا ہے ارے تیری گندی چالوں کو میں آج مسل کر رکھ دوں گی ارے میں سورے بنش کی چھترانی اتحاظ پدل کر رہے کہ سورے کرن ہے نام ہمارا لاج ہمارا گہنا ہے پرچے دے رہے کہ سورے کرن ہے نام ہمارا لاج ہمارا گہنا ہے سانگا کا نام سنا ہوگا اکبر وہ بابا اپنا ہے سانگا کی پوتی کو اب اتحاظ نیا ایک رشنا ہے خون سے تیرے بابا کے گھاووں پر مرحم رکھنا ہے اور ایک بند اٹھاتی ہوں حلدی گھاٹی کا نام ہلدی گھاٹی کیوں پڑا وہاں نے ہلدی پائی جاتی تھی نہ پیلے مکان تھے تپنگتیا کہتی سنیے گا کہ سورے کرن ہے نام ہمارا لاج ہمارا گہنا ہے سانگا کا نام سنا ہوگا اکبر وہ بابا اپنا ہے سانگا کی پوتی کو اب اتحاظ نیا ایک رشنا ہے خون سے تیرے بابا کے گھاووں پر مرحم رکھنا ہے اور میرے بابا کے بیسے پیلی گھاٹی کی ماتی ہے ارے اسی لیے اس گھاٹی کو سب کہتے ہلدی گھاٹی کہ تھر تھر کاب اٹھا اکبر بولا ماتا اپکار کرو یہ جتنی آسوری شکتیاں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں سنیے گا کہ تھر تھر کاب اٹھا اکبر بولا ماتا اپکار کرو پرانچ دان مجھ پاپی بیٹوں کو بھی دھرتی اپنے پاس سلاتی ہے سن کر بولی رانی اکبر دیدی تجھ کو معافی ہے کیونکہ شرنا گت کی رکشہ کرنا بھی پر پاٹی ہے بھارت میں کل سے بی چار نہیں ہوگا ارے کل سے آگرے میں کوئی مینہ بازار نہیں ہوگا بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی بان دے بان دے بان دے اور انتی پنگتیاں دیتے ہوئے اپنی واری کو برام دیتی ہوں کہ دھن نہرانی تُو نے بازاروں کو بند کرایا ہے پر ناری نے خود اپنا دیکھو بازار لگایا ہے تیاغ دیا مام تا کرنا کو ہم کی سندرتا نیلام کیا اور پچھوا کی منچلی ہوا میں پروا کا گھنگت بھول گئی اور سارگر کے کھارے پانی میں پنگت کا تٹ بھول گئی جائہن بند بند بند